سونی پروین، حسنہ پروین، مہر پروین، سابیہ، یاسمین اور تمام علماء اکرام سے گزارش کریں گے کہ آپ تھوڑا اپنے دست مبارک سے ان تمام بچیوں کو ان تمام طالبات کو انعامات سے نوازے تھوڑا سے بس دعا ہوگی بس آپ لوگ چل دیجئے گا زیادہ وقت آپ نہیں لیا جائے گا بس دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ چلے جائیے گا بس تھوڑا سا وقت ہے یہ بچوں میں انعام تقسیم کر دیا جائے آپ لوگوں نے پورا وقت دیا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر کے آپ پروگرام سنے ہیں آخری وقت میں کچھ لینے کا وقت آیا ہے تو ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے دعا ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ لوگ چلے جائیے گا سونی پروین علماء کرام تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں ان طالبات کے حوصلہ افضائی کریں اور اپنے دست مبارک سے ان تمام بچیوں کے انعامات سے نوازیں سونی پروین حسنہ پروین مہر پروین سابیہ یاسمین آسیا سونم عشرت افسری یاسمین صفت اختری پروین نسرت پروین نرگس پروین آسمہ پروین ریشمہ پروین نازنی پروین منتشا پروین منتشا انگوری پروین رفعت پروین آرزو گلشن نیہا اس کے بعد سابیرانہ اجالی صفت پروین نازمین پروین گل افشا پروین نزہد پروین اور مریم عزمہ شکیل یہ تمام بچیاں آئیں اور اپنا انعامات علماء کرام کی دست مبارک سے حاصل کریں جو انعام لے چکی ہیں وہ دیرے دیرے نیچے چلی جائیں اور تھوڑا سا خیال کر کے کوئی ہاں ڈبل نہ ہو جائے ایک ہی ایک لینا ہے بس ماشاءاللہ اے حضرت مولانا منت اللہ صاحب اپنے دست مبارک سے تمام بچیوں کے انعام دیتے ہوئے ہمارے میتہ صاحب بھی تمام بچیوں کو انعام دے رہے ہیں ماشاءاللہ تمام بچیاں جن کا نام ابھی پکارا گیا ہے وہ آ کر کے اپنا انعام حاصل کریں اور بچیاں اب حضرت مولانا نحال صاحب دعا پرمائیں گے انشاءاللہ اور جواب سے کچھ بھائی بہت سارے پروگرام میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا حصہ میں ملتا کیا ہے اور ہم مہمانان سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ دور دراز سے سفر کر کے آئے اصل میں پروگرام بچے کا تھا تو بچے کو مکمل وقت دیا جانا چاہیے تاکہ بچے کی حوصلہ افضائی ہوئی اور ہمارے علماء اکرام جو دور دراز سے آئے ہم لوگ خواہش مند تھے خود ہی کہ علماء اکرام کے بیانات کو سنیں لیکن وقت کی قلت ہے بارہ بجنے سے پہلے ہی سامعین کا ہی بارہ بچو کا ہے آدھا سے زیادہ میدان خالی ہے ہمارے علماء اکرام سنانا چاہتے تھے ایک وقت تھا جو تقریر کرنے والے جگہ آئے گاؤں میں تو تین دن کا پروگرام تھا انہوں نے کہا کہ تین دن میں ایک دن بھی تقریر نہیں کرنا جو بیان کرنے والے تھے انہوں نے کہا تین دن میں ایک دن بھی تقریر نہیں کرنے خادم نے پوچھا کیسے حضرت کہا چلو دیکھیں گے مجمع میں مجمع میں آئے کہا بھے آپ لوگ سمجھدار ہیں یا نہیں سب نے کہا ماشاءاللہ سمجھدار کہا پھر آپ کو سمجھانے کی کیا ضرورت دعا پڑھ لیجئے بات ختم دوسرے روز پھر پروگرام رکھا گیا خادم نے کہا حضرت آج کیا کہی ہے کہا چلو وہاں دیکھ لیں گے اور ادھر گاؤں والے نے یہ مشورہ کیا کہ کل ہم لوگ کہتے سمجھدار ہیں آج ہم لوگ بلیں گے ہم سمجھدار نہیں ہیں تب تو امام مولانا جا سنائیں گے تقریر تو پوچھا بھے آپ لوگ سمجھدار ہیں یا نہیں تو سارا مجمع نے کہا بھے ہم لوگ سمجھدار نہیں ہیں تو وائز نے کہا کہ جب آپ سمجھدار ہی نہیں ہیں تو آپ کو ہم کیا سنا باتیں ختم ہیں تیسری روز جو ہے خادم نے کہا حضرت آج کیا کہی ہے کہا چلو وہاں دیکھیں گے ادھر گاؤں والے نے مشورہ کیا کہ سمجھدار میں بھی نہیں سن پائے بغیر بلینا سمجھے تب بھی نہیں سنائے تو ایسا کرنا آدھا بولیں گے کہ ہم سمجھدار ہیں اور آدھا بولیں گے ہم سمجھدار نہیں ہیں تیسرا روز کا جب ہوا تو بولا بھے آپ لوگ سمجھدار ہیں تو آدھا کہا جی اور آدھا کہا ہم لوگ سمجھدار نہیں ہیں تو اس نے کہا بھے جو آدھے سمجھدار ہیں وہ بغیر سمجھدار کو سمجھا دیں ہماری کیا ضرورت تو بھئی وہی معاملہ ہے جو سمجھدار ہے ماشاءاللہ سمجھا دیں اور یہ دینی مجلس ہے اپنے بچے کے بارے میں فکر کریں اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اور آپ بہت فکر مند ہیں بہت خرچ کرتے ہیں دل و جان سے خرچ کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے جو رگردانی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی دیئے پکڑ کا ذریعہ بنا بنا آج ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں یہ بچہ ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ تعالی کا بندہ بھی ہے اللہ تعالی کی بندی بھی ہے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے دینی تعلیم سے آراستہ کریں بہت خرچ کیا ہم لوگوں نے دنیا کے اوپر اور دنیاوی تعلیم سے کیا حاصل ہوتا ہے سب ہی حضرات انکار نہیں ہے دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم خوب حاصل کروائیے لیکن اپنے بچے کے دین کے بارے میں پہلے فکر کیجئے قرآن کریم بچہ پڑھنا صحیح سے نہیں جانتا اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا قرآن و حدیث نہیں جانتا بنیادی عقائد اسلام کے ہیں وہ نہیں جانتے اس کے بارے میں کون فکر کرے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بارے میں فکر کریں گے اپنے بچے کے بارے میں جس طریقے سے کھانے کا پینے کا پہننے کا اڑنے کا فکر ماں باپ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے کہیں بڑھ کے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ فکر کریں کہ یہ بچہ جہنم سے بچ جائے جنت میں جانے والا بن جائے یہ حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن میں جو چیز اللہ تعالی نے فرما دیا وہ فرض کے درجے مات کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے تو اہل و عیال کو کب بچائیں گے جب ابتداء سے اس کو دینی تعلیم دیں ہمارے بچے کو اوپر اسلام کا موہر لگ جائے تاکہ دنیا جتنے بھی اسلام کے دشمن ہے ہمارے بچے پر اپنا موہر لگانا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کے سینے میں پہلے سے ہی اسلام کا موہر لگاؤں تو انشاءاللہ ہمارا فکر کریں گے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موقع تو پھر بارہ ملقات ہوتی رہے گے انشاءاللہ دن کے بعد سنتے سناتے رہیں گے دعا کرنا حضرت الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لکھ ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وعفو عنا وغفلنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفلی ولبالتی وللمؤمنین جوم یقوب الحساب یا اللہ اس وقت جو کچھ کہا سنا گیا کہہنے سننے میں جو بھی غلطی کو تائیا اس کو معاف فرما یا اللہ کہہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لگو گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو بیمان ہیں انہیں شفاء کاملہ مستمر عطا فرما جو بھائی مقروض ہیں قرض کی آدائی کی قصبہ مہیا فرما جو بھائی بے رزگان ہیں انہیں حلال و ذکمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لگو گناہ جان کی مال کی عزت کی عبرو کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد کی مراکز کی مکاتب کی خانقہوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو شریعت سلامیہ کا بابند بنا یا اللہ جتنے بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے یا اللہ سب کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین و دنیا کے اندر کامیابی نصیب فرما یا اللہ اس جلسے میں جن حضرات نے جس بھی اعتبار سے دامے درمے قدمے سخن قربانی دی ہے یا اللہ سب کو بہترین بدلہ دول جہان کے اندر عطا فرما یا اللہ بہترین بدلہ دول جہان کے اندر عطا فرما یا اللہ ہمارے علماء کرام دور درہ سے تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کے سفروں کو آسان فرما آسانی کا سہولت کا خیر کا معاملہ فرما یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن و آمانتہ فرما خصوصاً اس مل کے اندر بستی کے اندر امن و آمانتہ فرما یا اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان کے جائز مقاسد کو پوری فرما یا اللہ ہماری دعاوك و من فضل و کرم سے قبول فرما سبحانہ ربک رب العزتی اما یصیفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین